دل کے مسلمان بنے روح کے مسلمان بنے زبان کے مسلمان بنے ایک ہندو نے نا کتاب لکھی ہے حضور علیہ السلام کے سیرت مبالکہ پر ہندو نے وہ ہندو کہتا ہے کہ میں نے نا عجیب منظر دیکھا ہے عرب کے لوگوں کا ہندو نے نا بڑا کم صورت میرے معبوب کے بارے میں لکھا ہے ایک ہندو نے جب حضور کی سیرت پر کتاب لکھی تو کچھ لوگوں نے کچھ اشار لکھے تو لوگوں نے کہا تو ہندو ہو کے حضور پر لکھتا ہے ہندو اوکے اس نے بڑا جیت جملہ کا کہنے لگا ہو جائے عشق کسی سے کوئی چارہ تو نہیں اور صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں صرف مسلم کا محمد پہ اور پھر کہنے لگا نام و نصب سے اگر جے ہندو ہوں پر کملی والے میں تیرا سادو ہوں کملی والے میں تیرا سادو میں تو سات دیوانہ ہوں یار سلاب کا تو نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں لوگ لکھتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ محبت سے نہیں لکھ رہا وہ سمجھ لیں کہ ایک عالمی تجزیہ نگاہ رہا ہے تو ایک تجزیہ دے رہا ہے کہتا ہے میں نے دو قسم کے عرب دیکھے دو قسم کے ایک عرب میں نے وہ دیکھے جو اتنے انا پرست ہیں اتنے خود غرض ہیں اتنے اپنے ذات کے بہت میں الجی ہوئے ہیں کہ وہ ایک حوز میں اپنے گوڑوں کو پانی پلانے گئے دس پندرہ بیس گوڑوں کو پانی پلانے گئے ہیں تو چگڑا ہو گیا پہلے میں نے پلانے میں بڑا چوگری ہوئی اس نے کہا نہیں میں دوچھے بڑھا ہوں پہلے میں نے بلانے گئے اس میں جگڑا ہوا وہ غیر جانی پہ تجزیہ نکال گیتا ہے اس میں جگڑا ہوا جڑائی ہوئی قتل ہوئے اتنے قتل ہوئے کہ یہ قتل نسلوں تک چلے نسلوں تک یہ قتل آگے بڑے وہ کہتا ہے ایک میں نے وہ عرب دیکھے اور پھر کچھ عرصے کے بعد مکہ اور مدینے میں اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا مصطفیٰ کریم علیک سلام آئے کہتا ہے پھر انہی عربوں کا میں نے ایک اور رنگ بھی دیکھا انہی عربوں کا میں نے ایک اور رنگ بھی دیکھا وہ جو کھوڑے کو پانی پھلانے پر لڑ رہے تھے آج میں نے دیکھا کہ جنگ کے موقع پر تین سے آبا یا سات سے آبا زخمی پڑے زخموں سے جھور ہے ایک آدمی پانی کا پیالہ لے کے آیا ایک کو کہا پانی پیلو زخمی ہو شدید زخمی ہو نلہ کا عالم ہے چھوڑی دیر میں ہو سکتا ہے شہادت نصیب ہو پیلو کہا جو کھوڑے کو کہتا ہے پہلے میں نے پیلانا ہے آج وہی قوم میں نے عجیب رنگ دیکھا کہا پانی پیلو تو کہنے لگا یا میں تھوڑا زخمی ہوں یہ جو میرے ساتھ لیٹا ہے یہ زیادہ زخمی ہے پہلے اس کو پلا دے میرے بھائی کا بھلا ہو جائے کہتا پانی لے کے اس کے پاس پہنچے اس کو کہا تو پیلے تو وہ کہنے لگا نہیں میں زخمی ضرور ہوں پر جوان ہوں یہ میرے ساتھ جو سے آپی لیٹے ہیں یہ زخمی بھی ہیں بھوڑے بھی ہیں ان کو پہلے پلا میں بات جاتا ہے میں تیسرے کے پاس گیا تو اس نے کہا نہیں یا چوتھے کو پلا وہ زخمی بھی ہے بیمار بھی ہے اس سے زیادہ ضرورت ہے کہتا چوتھے کے پاس گیا تو وہ تڑک اٹھا کہنے لگا پانچ میں کو پلا اس لیے کہ اسے زخم مجھ سے پہلے لگا ہے اس کا جہاد بھی مجھ سے سخت ہے کہتا ہے اس کے پاس گیا تو کہنے لگا یا چھڑے کے پاس چلا جا اس لیے کہ اس کا وقت مجھے زیادہ قریب لگ رہا ہے کہتا ہے میں چھڑے کے پاس گیا تو وہ بول اٹھا کہنے لگا وہ پانچ جس رسول کا کلمہ پڑھتے تھے میں بھی اسی محمد کا ماننے والا ہوں تو مجھے نہ پلا ساتھوے کو پلا کہتا ہے اس کے قریب گیا اور میں نے وہ منظر دیکھا کہ وہ کہنے لگا نہیں اگر وہ چھے قربانی دے سکتے ہیں تو میں نے بھی نبی پاک سے تردیت لی ہے تو پہلے کے پاس جا کہتا ہے میں اس کے پاس جاگی کھڑا ہوا تو روح پرواز کر گئی میں دوسرے کے پاس گیا تو کلمہ پڑھ کے شہادت کا جام پی گیا میں تیسرے کے پاس گیا تو حضرت کا اسر تک وہ بھی پہنچ گیا کہتا ہے ساتھوں کے ساتھوں بھی سال کر گئے پانی میرے ہاتھ میں تھا اور میں اس سہرہ میں کھڑے ہو کے سوچ رہا تھا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دل کا کلمہ بھی پڑا ہے روح کا کلمہ بھی پڑا ہے یہ ان کا صرف بوجود نہیں چھکتا رہا وہ رسول کی بارگاہ میں جب یہ چھکتے ہیں تو ان کے دل بھی چھکے ہوئے ہوتے ہیں ان کی روحیں بھی چھکے ہوئی ہوتے ہیں حالات بدل میرے بھائی ایک سمالنا بہتا ہے حضرت عمر فاروق کی لاؤنڈی نے کلمہ پڑا حضرت عمر لاؤنڈی نے کلمہ پڑا حضرت عمر نے اسے الٹا لٹکا لیا دلیں مارتے بی بی کہتی عمر مجھے اتنا مارتے کہ مارتے مارتے تھک جاتے پھر پانی مگاتے پانی پی کے پھر مارتے پھر مارتے یہ وہی عمر ہے جو کہتے جو کلمہ پڑے کا گردن کاٹ دوں گا یہ وہی عمر ہے جو کوئی غریب نسکین قریب نہیں پھٹک سکتا تھا لاؤنڈی کو دلوں سے مارتے وہی عمر کلمہ پڑ گئے پر پہلے تو ایک قبیلے کے سردار تھے نا وہی پہلے ایک قبیلے کے سردار تھے الٹا لٹکا کے مات چاہیے تھا نا جب امیر المومنین بنتے زیادہ سخت ہو جاتے اور ان کے اندر سختی آتی اور امیر المومنین بن گئے چوبیس لاکھ مربع میل پر حکمران چوبیس لاکھ مربع میل کا حکمران چیرے پہ نکاب پہنا کنزل امال میں روایت موجود وہی عمر جو کل غریب عورت کو دروں سے مارتے ہیں وہی عمر انقلاب آ گیا سوچ بدل گئی نگاہ اور دل مسلمان ہو گئے عمر گزر رہے ہیں ایک گھر سے بچوں کے رونے کی آواز آئی چیرے پہ نکاب پہنے عمر روک گئے افلا غلام ساتھ تھا کہنے لگے پتا کہاں کوئی مسئلہ ہے دروازے پہ دستک دی بی بی تیرے بچے کیوں روتے ہیں کہنے لیں دوڑ جاؤ کون ہوتے ہو تمہیں کیوں بتاؤں غریب ہر ایک کو نئی داشتان بتائیں ابھی ایک جماعت آگئی مجھے بتاؤں میں حل کروں گا پھر دوسرا آگیا زخم ٹوٹول لیں مجھے بتاؤ میں کس کس کے سامنے زخم کھولیں کس کس کو بتائیں بی بی کہنے لگی جا دور جا درجنوں ہوتے ہیں لوز پوچھتے ہیں پوچھتے ہیں تو بھی جا آنی رات کو تو کون ہے حضرت عمر منت کر دے لگے کہنے لگے بی بی تیری میربانی بتا تیرے بچے کیوں روتے ہیں تو عورت تڑپ کے بولی کہنے لگے یہ نہیں جاتا تو سون پھر میرے بچوں کی غلطی یہ ہے کہ یہ غریب بھی ہیں اور یتین بھی ہیں ان کی غلطی ہے کہ ان کا باپ چلا گیا ہے ان کی غلطی یہ ہے میرے غریب گھروں میں پرورش پائی ہے ان کی غلطی ہے کہ ان کا دادا رئیس نہیں تھا ان کی کدا یہ ہے کہ ان کا نانا جدیردار نہیں تھا ان کی غلطی یہ ہے کہ ان کی ماں جہیز میں کچھ لے کے نہیں آئی اور کیا پوچھنا ہے حضرت عمر کہنے لگے بین ماجرہ کیا ہے انہیں لگی باپ انتقال کر گیا عمر جب سیرکمران بنا ہے اس گاؤں میں کبھی اس نے پھیرا ہی نہیں ڈالا وہ آیا ہی نہیں میری غریب نہیں کہ بچے ساری ساری رات بھوک سے روتے وہ کبھی آیا ہی نہیں یہ گلتی ہے پہلے تو میں کچھ نہ کچھ ان کو خوشک روٹی کھلا دیتی تھی آج تو گھر میں کوئی شہ نہیں شام سے لے کر پانی اور روڑے اڈیا میں ڈالے ہیں پکاتی جاتی ہوں کہا تھا چلو سو جائیں گے بھوک بڑی ظالم ہے نین بھی نہیں آنے دی سب لوگ اندالوگ محمد جس دا نام غریبی کانڈ والا کے لنگ جاندے نہیں دوست یار قریبی کب بھوک بڑی ظالم ہے پیت بھوکا وہ تو یہ بھی نہیں آتی سوچتی تھی سو اب تحجد کا وقت ہے پر سوتے نہیں اب بتاؤ میں کیا کروں عمر تو چوبیس راکھ مراپا مین کا حکمران ہے اس کچھی بستی میں کیسے پھیرا ڈالے گا حضرت عمر دوڑے گئے ساٹھ سال عمر غلام کہتا ہے حضور مجھے دے دے فرمایا بتا قیامت میں بھی میرا بوجھ اٹھائے گا حضرت عمر لائے پھر عمر نے اس بی بی کے گھر میں چراغ روشن کیا پھر بڑے عمر کہتے میری بیٹیاں تھی میری بیویاں تھی میں نے کھانا کبھی نہیں پکایا تھا میں نے اس بی بی سے کہا بہن تو بیٹھ جا بیٹھ رہی عمر کہتے ہیں میں نے آگ جلائی آپ کے غلام کہتے ہیں جب عمر عمر میں پھونکے مارتے تھے تو ان کی داڑی سے دھوما نکلتا تھا عمر نے آگ جلائی پھر فاروق کہتے ہیں میں نے کبھی روٹی نہیں پکائی تھی پھر آج میں نے ہٹا بھی گھوندہ 24 لاکھ مربعہ ملکہ اکمران اوہ بھائی جب تیرا دل اور نظر مسلمان ہوتی ہے تو پھر تو جھوٹے دعوے نہیں کرتا پھر دین تیرے لفظوں میں جملوں میں تقریروں میں نہیں رہتا حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آٹا گھونتے داڑی ساری آٹے سے پھر گئی پھر عمر فاروق روٹیاں پکاتے تو ہاتھ جلتے پھر سالن پکایا پھر عمر میں دستر خان کچھایا پھر وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کا عمر نے مو دھلایا پھر فاروق یادب روٹی کے لکھ میں ان کے بھومے ڈالتے اور روتے کہتے بیٹو عمر کو پتہ نہیں چڑھا کہ تم پھوکے تھے بیٹیو عمر کو خبر نہیں تھی پھر فاروق کی آدم سین میں بیٹھ گئے ان کو ہساتے رہے مولان کہتے ہیں حضور آپ کیا کرتے ہو فرمایا جو میری وجہ سے روئے تھے انہیں خوش نہ کروں پھر اس بی بی کی طرف متوجہ ہوئے کہنے لگے اگر عمر نہیں آیا تو آپ بھی خبر کر دیتی بی بی کہنے لگے ڈیوٹی عمر کی ہے خبر لینے میری نہیں ہے کہ میں جا کے بتاؤں میں کیوں بتاؤں حضورت عمر کہانے لگے چل عمر کو ماف کر دے کہنے لگے اسے کیا ماف کرنا ہے میں تو دعا کرتی ہوں اللہ اسے ہٹا دے اور آپ کو بنا دے میری دعا ہے کہ وہ چلا جائے آپ آ جائے فرمایا اگر میں بن جاؤں تو عمر کو ماف کر دوگی کہاں کر دوں گی تو دلت عمر نے چیرے سے نکاب اتارا فرمایا بی بی میں عمر ہی ہوں تو انہیں دیکھا نہیں تھا جہاں تیری دعا مقبول ہو گئی تو بی بی کہنے لگے آپ کے شام دیکھنے جلی کتی سنائی فرمایا با شکوادہ کر اگر تونے عمر کو یہاں ماف کر دیا ہے تو وہاں بھی ماف کر دینا وہاں بھی سوال شرط یہ ہے تیرا دل کتنا مسلمان ہمارا یہ عالم جملوں کے مسلمان لفظوں کے مسلمان ہم اپنے آپ کو کھینچ کھانچ کے مسجد میں لاکے دو چاڑ رکھتے بھی پاڑی لیتے پر دلو نگاہ اگر مسلمان نہیں تو پھر پھر کچھ بھی نہیں دیکھیں نا کتنے اعلیٰ لفظ ہے حدیث میں نبی بھاگ نے فرمایا میں اسے اپنا مومین ہی نہیں مانتا صحابہ کہتا ہے پوچھنے لگے کہ کسے تو حضور نے دوسرا پاک پھر کہہ دیا فرمایا میں اللہ کی قسم اسے مومین نہیں مانتا تیسرا جملہ پوچھنے لگے تو حضور نے پھر بول دیا فرمایا میں نہیں مومین مانتا حضور کسے فرمایا جو خود جو پیٹ بھر کے کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا سو جائے تین دفعہ حضور نے کہا میں مومین ہی نہیں مانتا کسی مردی تسلی پڑھے انہا مردی رابر اب کہے میرے بھائی یاد رکھیں رحمت اللہ درویش نے دلی کے بہت سارے لوگ مرید تھے ایک بڑا خدمت گزار مرید تھا مزدوری کرتا تھا غریب تھا تو چھے بیٹ گیا تھی اس کی حضور صاحب کے پاس روز آ کے کہتا ہے حضور بچیوں کے لئے دعا کریں اللہ کوئی اسباب پیدا کر ایک بچی کی شادی کا خرچہ ایک آزار دن آ رہے اور میں غریب وہ حضور صاحب دعا کر دیتے خان کا شریف کے تھوڑے ہی فاصلے پر حضور جہاں بیٹھ کے مریدوں کی تربیت کرتے تھے اس سے تھوڑے ہی فاصلے پرنا ایک عیسائی رہتا تھا بڑا ماندار تھا بڑی سارے اونٹ گائیں بیڑ بگریہ رکھی ہوئی تھی اور حضور صاحب دین رحمت اللہ علیہ کی بڑی مخالفت کرتا اور یہ جو آپ کا غریب مرید تھا یہ اس کا پروسی تھا ایک دن بلا کے نا ان کو کہنے لگا کہ توں کدہ جا کے جو ہے وہ ٹکرے مار رہا ہے وہاں میں کچھ نہیں ملنے والا وہ تجھے کیا دیں گے جن کی خان کا خود چندے پہ چلتی ہے مجلسہ چندے پہ چلتا ہے مسجد چندے پہ چلتی ہے تیری بیٹی کا معاملہ کہاں آل ہوگا تو اس درویش نے کہا کہ توں میرے بیر کو نہیں جانتا تو عجب میرا محبوب نہیں ٹٹھا تو پتہ نہیں نا تو اس رستے کا مسافر نہیں تو نہیں جانتا ان کا بس چلے نا تو وہ ہر قیمت میں میری بیٹیوں کی شادی کرانے اب وہ عیسائی تھا کہنے لگا اچھا چلو ٹھیک ہے اگر اتنی بات ہے نا تو جاؤ ان سے جا کے کہہ دو کہ چھ سال کیلئے میرے ساتھ مہتہ کرنے وہ میرے جانبوں کو چارہ ڈال دیا کریں چھ سال ڈیوٹی کریں میں چھ دار دن آر دیں دیتا ہوں وہ میرے ساتھ چھ سال میرے جانبوں کو چارہ ڈال لے رکھتے ہیں نا آپ چارے ڈال لے گئے ایڈواز پیسے دے کے اب تو لوگ انہیں بھی گلامیں بنا لیتے ہیں بڑی تھوڑی تنخواہ دیتے ہیں زمین کرتے ہیں پورا معافظہ نہیں دیتے حضرت شاک شرف الدین کے بارے میں وہ کہنے لگا جا آپ نے پیر سے جا کے کہا کہ میرے جانبوں کو چھ سال چارہ ڈالے میں چھ سال دیں 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 تو جو کہتا ہے جب وہ بڑی بیعث ہوئی بات ملے میں علاقے میں پھیل گئی دنیا نے سون لی تو شاک شرف الدین تک ہی پھولتی اس طرح جگڑا ہوا ہے لوگ سو گئے عشاء کی نواز کے بعد حضرت صاحب نے نا سر پہ کپڑا لیا اس عیسائی کے دروادے میں دست گئی وہ باہر آیا فرمانے لگے لوگ تو سوچ سمجھ کے مناسب رکھتے ہیں تو انہیں بھی تو سوچی لیا ہوگا تب ہی تو مجھے آفر کی ہے تو اپنی آفر پہ قائم ہے واقعی مجھے لکھ لے گا اور چھے ہزار دینار دے دے گا کہنے لگا جب بابا کام کر اپنا فرمانے لگا نہیں ہمیں اتنے لوگوں میں بات کیتنی بیعث ہوئی تو قائم ہے کہنے لگا میں تو قائم ہوں پر آپ نے نہیں قائم لینا فرمانے لگا میں سوچ سمجھ کے آرہا ہوں اس نے کہا آپ ڈیوٹی کریں گے بیعثوں کو چارہ ڈالیں گے فرمانے لگا ایک شرط مجھے بازان ہو جائے گا تو مجھے رب کی نماز پڑھنے کی جازت دے دے باقی صبح شاہر جو کہے گا میں اس گریب کی بیٹنیاں بیائی جائے تو مجھے اور کیا چاہیے اس کی چھے بیٹنیاں کب ہو جائے اس کے سر پر تو مجھے رکھ لے اللہ وقف وہ کہنے لگا چلیں پھر میرے ساتھ خطے بندگی کر لیں آج کال ہم اسلام کرتے اس ہمانے میں خطے بندگی ہوتا تھا غلامی کا خط کہا جی یہ شہر کے پاس یعنی اس کا خیال تھا کہ چلو اس ٹام کی بات کروں گا تو بھار جائیں گے فرمائے چلیں میں تیار ہوں کازی تک گئے فیر ہو گیا چھہ لار دینار دے دیئے حضرت نے مرید کو بلایا فرمائے کتر یہ لے جا جا میرے بیٹیوں پر اوانہ کریں کہنے لے کہا وہ ضرور یہ کیا کر رہے ہوا وہ سوچیں فرمائے جا جب تجھے بیٹا بنا لیا تو پھر میرے پوتیاں تو لگتی ہیں میرا حق تو بنتا ہے نا جہا جا کے ڈیوٹی کر ان کو بیان دے بات پھیل گئی بادشاہ بھی اقیدت بند تھا وہ بارہ ہزار دینار لے کے پہنچا کیا بتاؤ ان رب کے بندوں کا دل کیسا ہوتا ہے کیا درد ہوتا ہے کہ رنگ بارہ ہزار دینار لے کے پہنچہ آیا اور رنگ نے حضرت کو پیش کیے کہ حضور آپ دے اس عیسائی کو ڈبل دیں اور جائے کام کریں آپ فرمائے لیں کہ تو پیسے دے شرطیں نہ لگا میرا جہاں دل کرے گا میں کچھ کروں گا مجھے تو مزہ یا بادے لگا ہے ابھی تو مطفہ رہا ہے ابھی تو ذائقہ آیا ہے کچھ کرنے پیسے دینے تو دے پابندی نہ لگا جہاں میرا دل کرے گا میں اس نے کا حضور ٹھیک رکھ لے حضرت نے فجر مسجد میں پڑھی جے میں بارہ ہزار دینار تھے اعلان فرمایا بھی کسی اور کی بیٹی بھی بیٹھی ہے تو پیسے میرے پاس ہے وہ بارہ ہزار دینار بھی پانچ دیا اور بارہ ہزار دینار پانچ کرنا تو پھر چلے گے کھیت میں چارہ کٹنے اس عیسائی کو کسی نے بتلایا کہ ان کے پاس تو بارہ ہزار آیا ہے پر تجھ سے جان نہیں چڑھائی انہوں نے جب تک دیں گے نہیں تیرے گھر میں کام کریں گے وہ نہ چارہ کٹنے تھے حضرت صاحب تو وہاں پہنچ گیا دور جا کے کھڑا گیا کہنے لگا بابا پہلے تو میں نے مسلمانوں کے اخلاق سنے تھے اب تو میں نے دیکھ بھی لیے پر یہ بتا جب بارہ ہزار آیا تھا جان کیوں نہیں چڑھائی تو حضرت چارہ کارتے کارتے رو پڑے فرمانے لگے تو نہیں نہ جانتا یہ بیٹیاں سنجھی ہوتی ہیں پتہ نہیں نا میرے رسول پاک میں تو خاتم تائی کی بیٹی کے ساتھ پر کپڑا راکے گا سب بیٹیاں مرابر ہوتی ہیں تو یہ نہیں بتا تھا مجھ کی چھے بیٹیوں کے شادی ہوئی ہے اور میرے اندر روحانیت کتنی بڑی ہے فرمان پھر بارہ ہزار آیا ہے تو دو چل بچنیاں پھر گئی ہیں تو یہ نہیں بتا میں اندر سے راضی کتنا میں تری نوکری کرتا رہنگا پتہ نہیں اللہ کتنی بیٹیوں کو بیعا دے گا اتنا رویا وہ عیسائی کے پیروں میں بیٹ گیا کہنے لگا بابا میں نے تیری مخالفت کی ہے پر تیرے قریب آ کے پتہ چلا ہے تو بہت ان کے اخلاق کا مالک ہے اور اگر تیرا یہ بقام ہے تو تجھے اخلاق سکھانے والے محمد علی کے شاد کتنی رہ گی سالم کی بولیہ جاتے نہیں لوگ جھوٹے گواہ بان کے وکیل صاحب کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ بندہ مجرم ہے جو میرے پاس آیا کیا مجرموں کے وکیل نہیں ہوتے بھلے تو اس کو پتا نہیں ہوتا وکیل صاحب کو کہ یہ صاحب مجرم ہے میرے پاس وہ قدمہ لے کے آئے اور اگر بیعت بھی نہ ہو جائے تو میرا خیال ہے قاضی یا دعاق کو بھی پتا ہوتا ہے کہ مجرم کون ہے پر مظلوم میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر زیادہ سختی فرمائی اس مسئلے میں فرمائی جس کو پتا تھا کہ خلاق آدمی ظالم ہے ظلم کر رہا تھا پھر وہ ظالم کا قواہ بنا یا اس نے ظالم کی مدد کی کتنی کی شاہیوں لکھتے ہیں چاہے اس نے ایک جملہ بول کے کی چاہے ایک سارے بولیے چاہے ایک غریب کو اس نے ظلم کی چاہے ایک جملہ بول کے کی اشارہینی صدیز کی شرح پر ایک جملہ بول کے چاہے مدد کی جس بندے نے کسی ظالم کی مدد کی کسی مقدمے میں یا کسی صورت میں ان سے پتا تھا یہ ظالم ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر اس نے مدد کی ابھی ظالم کی بات نہیں ہو رہی خدا بھی اس سے بریو زمہ ہے رسول بھی اس سے بریو زمہ ہے سمال کے رکھیں اپنی نمازیں قربانیاں حج زناد سمال کے رکھیں اگر ظالموں کا مددگار ہے لکشنا لینے دے آپ کو نظر آجے گا کون کون ظالموں کا مددگار ہے نظر آجے گا اپنی جیب سے لوگ پیسے دیں گے ظالموں کی مدد کریں گے ان کے فلک چکوائے گی گھوڑ لگوائے گا جیبوں سے پیسے دیں گے ہم نے خود آگ لگائی ہے جمل میں اپنی بے صرف گردشی شام کو الزام نہ دو ہم نے خود نور کا ظلمت سے کیا ہے سودا گھر کے توہین سہر شام کو الزام نہ دو ظالموں کے مدددار میدان میں آگئے یہ چھوٹا لفظ نہیں میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما جو ظالم کا مدددار ہے سن لے سن لے جو سچن کے ساتھ کچھری جاتا ہے وہ یاد رکھے جو دوست کا کواہ بنتا ہے وہ یاد رکھے جو کہتا ہے میں مانگی گیا تھا مجھے بلایا گیا تھا قبضہ چھڑانے کے لیے کسی گریب بیوہ کی جائدات پر کبھو سن لے تو مدد کر کے نہیں آیا تو خدا کے ذمہ سے نکل گیا رسول پاک نے فرمایا تیرا میرا تعلق ختم ہو گیا تو ظالم کا مدددار ہو گیا پھر تک کہتا ہے میں بیچ ہے تو میں بے کرار ہوں میں ازمائش کا شکار پلٹ کے دیر تو صحیح دیرہ گناہ کتنا بڑا ہے میرے نمی یہ بات صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان سنے ابن ماجعہ عبودعوت میں موجود ہے بیسا دیسوں کو آپ نے یاد کر لے کر لیں گے اکشا اللہ سارے کریے اکشا اللہ کر لیں گے یاد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو ظالم کی مدد کرے گا یہ لفظ دل کی تختی پر لکھ لے یہ مقفات عمل ہے مقفات عمل دنیا ادھر کرو گے تو ادھر بھرو گے فرمایا اگر تو کسی ظالم کی مدد کرے گا سن لے حضور کا فرمان ہے اگر تو ابن ماجعہ عبودعوت صحابہ میں موجود ہے فرمایا اگر تو کسی ظالم کی مدد کرے گا تو رب تعالیٰ مرنے سے پہلے پہلے تیرے اوپر بھی ظالم کو مسئل کر دیں گے تیرے اوپر بھی تفاہ ظلم ضرور ہوگا اگر تو ظالم کی وہ کسی صورت میں بھی ہو سکتا ہے کسی صورت میں تا انسانی ایمانی یقین کا فریقہ سے نجام دیتا تو ظالموں کا مددگار ہو گیا ٹٹول کے دیکھنے ریزلٹ نکال کے دیکھنے ہمارے زمانے میں ظالموں کے مددگار زیادہ اتنی لبی زمانی نکال کے ظالموں کی مدد کرتے ہیں بڑے بڑے کالم نبی اس اللہ نے انہیں قدرتی لکھنے کی وہ اپنا کلم ظالموں کی مدد میں خرش کرتے ہیں وہ لوگ جن پہ اللہ تعالیٰ نے قدرت دی ہمت دی طاقت دی کچھ لوگ ان کے حرکہ آباب رہے وہ اپنے لوگوں کو استعمال کر کے ظالموں کی مدد کرتے ہیں ظالموں کی مدد کرتے ہیں میرے نبی کریم سیدی عالم دور مجسس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تُو نے ظالم کی مدد کی تو جب تک تُو توبہ نہیں کرے گا رب تُو سے اگراز ہی نہیں اللہ تُو سے وہ بائی جس سے رب بھی ناراض ہو گیا نہ کھانا نہ پینا نہ سونا نہ جاگنا نہ نہیں پھر تیری ہر جیس تیرے لئے آسمائش ہوگا پھر تیرا شاید بھی تیرے لئے خوف کا سامان بنے گا پھر زندگی جیتی جاگ کی لاش بن جائے گی تو اپنے کندوں پر اپنی مہیت اٹھائے پھرے گا جب تُو ظالم کا مدد کر رہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ظالموں کا مدد کر بھی ظالموں کا مدد کر بھی سارے بولیں ظالموں کا مدد کر بھی نہیں کنی ہم سارے نہیں بولیں ایک دفعہ بولیں ظالموں کا مدد کر بھی حقی بات ہے ظالموں کا مدد کر بھی اللہ علیہ وسلم جس کا یہ رنہ ہو جس کا دوستانہ ہو جو کہے میں نے نہ اس کو اوکے بھی لے یہ ظالم کو یاد رکھا ہوئے کبھی مشکل ملکے نہیں ہوئے لوگوں نے ظالم دوست میں نے میں نے رکھے ہوئے بلکہ یہ مارے دیاد میں تو کہتے ہیں میں نے بازو بنائے ہوئے کس کو بازو بنا رہی ہے ظالم بھی کبھی بازو ہوتا ہے جو ظلم کی تلوان لیے میدان میں کھڑا ہے قارون حامان فیراؤن نمرود کا حال نہیں لوگوں نے دیکھا اپنے غمالے میں آپ نے کتنے لوگ نہیں دیکھے اپنے سائل سے آواز سے لوگ کامتے تھے پھر پولیس کی گائیوں میں وہ اس طرح مردہ پڑے کہ دلیا نے تماشا دیکھا یہ رنگ ہم نے دیکھے نہیں اپنے آنکھوں سے فرمایا ظالم کا مددگار بھی جو کار میں بٹھا کے لیے کے لیا وہ بھی ظالم جس نے چائے پلائی وہ بھی جس شخص نے کھانا کھلایا وہ بھی جو کچھاری تک ساتھ گیا وہ بھی جس نے فلکس کے نیچے بڑے شرابی کے نیچے چھوٹی اپنی فوٹو لگائی وہ بھی جو فوٹ کی پرچی ڈالنے گیا وہ بھی کہہ دے نا بان نے گھنے کے حضرت صاحب نے سیاسی تقریح کی کہہ دے نا بربان تو سچی ہے نا خوب گرے ہم تو سیسے تھوڑا سا قلعہ بھی سے ہوں گے خوب گرے ہم تو سیسے تھوڑا سا بھی گلہ امام مالک کے پاس ایک بندہ آیا اس نے کہا حضور میں درزی ہوں گا ایک ظالم بادشاہ تو اسے کپڑے سیر آتا ہے میں تو ظالموں کا مددگار نہیں نا ایک ظالم بادشاہ مجھ سے حضور میں تو مددگار نہیں میں ظالموں کا مددگار بھی ظالم ہوتا ہے تو کپڑے لے کے آتا ہے میں سکتے دے دیں تو ذمہ داری نہیں سکتے کہ یہ کہاں می دکاندار ہے اسے کو بندہ چیز خریدنے آئے گا تو تھوڑی کہہ گا میں نے نہیں دینی تو دے گا کوئی بندہ اگر کسی شخص کوئی کام کہتا ہے کہ اس کی فیلڈ ہے اس کا شعبہ ہے اس کا مواشکہ وہ سرسلہ ہے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظالموں کا مددکار بھی زیادہ حضور نے فرما دیا تو امام مالک سے بندے نے بسنا پوچھا دل کی تبدیل پر لکھنے والی باتیں ہیں کہا حضور میں دردی ہوں ظالم کپڑے سلواتے ہیں میں تو مددکار نہیں نا امام صاحب کہنے لگے نہیں مددکار تو وہ ہوگا جو تجھے سوید آگا فرام کرے گا تو تو پورے کپڑے سی کے دیتا ہے تو خود بہت بڑا ظالم ہے پورے سوڑ سی کے دیتا ہے تو تو بہت بڑا ظالم خود ہے مددکار تو وہ ہوگا جو تجھے دھاگا دے گا جو تجھے بٹن دے گا جو تجھے نلکی دے گا جو ظالم سے اتنی نفرت ظلم کر کے بتا ہے یہاں کو مالی زمادی میں ایرو بن جاتے لوگ ظالم ایرو ہیں لوگ اسے ڈھنٹے پھرتے ہیں بھونٹے پھرتے ہیں اور بہت سارے کم مزاج لوگ اس کے پیچھے آگ بان کے پھرتے ہیں ظالموں کی مدد کرنا ظالموں کے ساتھ رہنا یہ ظلم ہے ظلم یہ زیادتی ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا یاد رکھو رب فرماتا ہے میں مظلوم کی مدد ضرور کروں گا چاہے جلدی کروں چاہے دین سے میں مظلوم کی مدد مزلوم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے اللہ علیہ وآلہ وسلم جبل کہتے ہیں حضور نے مجھے یمن کا گورنر بنایا جب میں جانے لگا تو حضور نے بڑی نصیب دے کہ بخاری میں موجود ہے فرماتے ہیں جب میں پلٹنے لگا تو میرے رسول نے فرمایا مآلہ وسلم نے اٹھائے ایک بات میری یاد لکھنا اس کو نہ بھولنا اور حضور کیا فرمایا دیکھنا کسی پر ظلم نہ کر بیٹھ کہیں تجھ سے زیادتی نہ ہو جائے معروبہ پھر حضور نے فرمایا سن میرے مآلہ وسلم میں تجھے گورنر بنا رہا ہوں زیادتی نہ کر بیٹھنا یا رسول اللہ وسلم کیا ہوتا ہے میرے کریم نے فرمایا جب مسلوم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو عرش کمالی کہتا ہے فرشتوں پیچھے اٹھ جاؤ عرش کمالی کہتا ہے فرشتوں پیچھے اٹھ جاؤ دروازے کھول دو فرمایا مسلوم اور نب کے درمیان شہر آئل کوئی نہیں ہوں